دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں معزز مہمان نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب لیاقت بلوز صاحب حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اس عزیم و شان کونفرنس سے خطاب فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نام دوانو صلی اللہ رسول کریم ام آباد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین صدق اللہ اللہ عزیم قائدین مہترم معزز علماء کرام حاضرین مجلس بہت عزیز طلبہ اور عزیز نوجوانوں میں جام عروت الوز کا اس کی پوری ٹیم اور بالخصوص اپنے رہنما اور اپنے بہت ہی محبی جناب سید جوان نکوی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سال بھی اس عزیم و شان کانفرنس کا اتمام کیا ہے کھلے ذہن اور بڑے دل کے ساتھ تمام مسالک کے قائدین کو نمائندگان کو اور علماء کرام کو مدو کیا ہے یہ وعدت کی اتحاد کی اور یکجیتی کی نشانی مائے ربی الاول میں رحمت اللہ العالمین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا محبت کا عشق کا اظہار کیا جاتا ہے ہمارا ایمان ہے یہ ماہِ ربی الاول ولادتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکات اور اس کے فیوز ایک مہینے کے لئے نہیں ہے یہ ربی الاول ہر لمحے کے لئے ہے ہر مہینے کے لئے ہے ہر مرلے کے لئے ہے میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ عروت الوسقہ نے ایک بڑی محنت کے ساتھ ماحول کے اندر ایک محبت کا عقیدت کا اور دلوں کو جوڑنے کا ایک ماحول پیدا کیا ہے انشاءاللہ یہ ہماری محبتیں قائم رہیں گی اور بڑے مقاصد کے لئے جد و جہد جاری رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری امت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے عالمِ اسلام جگہ جگہ اس کا خون رس رہا ہے لیکن عالمی سطح پر قیادت بے ہسی کا مظاہرہ کر رہی ہے امریکی صدر بائیڈن نے پاکستان کی ایٹمی صلائیت کے حوالے سے پھر حرزہ سہرائی کی ہے یہ میز ایک سادہ باتیں نہیں ہیں اس کے پیچھے ایک ذہن سازش اور ایک مسلسل ایک ایسا ذہن کار فرما ہے جو ہر طرح سے اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے سیاسی محاص کو دیکھیں اقتصادی محاص کو دیکھیں ریاست کے سٹیک ہولڈرز کی کیفیات کو دیکھیں سب دست و گریبان ہیں اور معیشت جسے سود کرزے اور کرپشن کے ذریعے تباہی کے کنارے پر لاکر کھڑا کیا ہے کوئی نہیں ہے کہ جو قومی ترجیات پر قومی قیادت کو قومی مقاصد کے لیے اکٹھا کر سکے آج یہ فریضہ ممبرو مہراب نے مساجد اور مدارس نے دینی قیادت نے اور وہ قائدین کے جنہیں اللہ نے غصد دی ہے جن کے اندر یہ ذہن پیدا کیا ہے کہ امت کی وعدت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے بورانوں سے نجات کا میں ایک مرتبہ پھر جناب علامہ سید جواد نکوی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وعدت کا یکجیتی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی روشنی میں یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ عالم اسلام ضرور متعد ہوگا اور اللہ کا دین غالب ہوگا قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان بورانوں سے نجات پائیں گے واقر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی